ہائیلیٹر کو اسی طرح سے سیلون میں یوز دیا جاتا ہے … تا کہ ان کی بیس اس طرح سے بوم.کوم لگتی ہے ہائیلیٹر کو کس طرح سے یوز کراں ہیں .. یہی میتھرز ہیں جو آپ کو کوئی باتاتا نہیں ہے ایک ہائیلیٹر کے ہمیں ان کے ساتھ سا روح ہائیلیٹر عن طرح آپ کیسے بنا سکتے? کاشیز والا ہائیلیٹر کسے بنا سکتے؟ بھی سکھوں گی کہ آپ اپنے ایک ہائیلیٹر کے ساتھ کتنے کالرز بنا سکتے … اور کاشیز والا ہائی لیٹر کیسے بنا سکتے ہو اپنے نورمل ہائی لیٹر کو اچھا کیا ہوتا ہے کہ نا سیلون میں اس طرح کے برشز یوز کے جاتے ہیں ہائی لیٹر لگانے کے لیے اگر آپ کے پاس ہے بھی تو ٹھیک ہے نہیں ہے بھی تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم سمپلی برش لیتے ہیں یا فنگر کے ساتھ ہائی لیٹر کو بس لگا لیتے ہیں پھر سے کیا ہوتا ہے ہلکی پلکی سی شائن آتی ہے لیکن وہ ہائی لیٹر لونگ لاسٹنگ بھی نہیں ہوتا اتنا زیادہ پگمیٹڈ بھی نہیں ہوتا جیسے سیلون میں جو چمک رہا ہوتا ہے اور اتنی دیر تک وہ شائن کر رہا ہوتا ہے جب تک ہم میکم نہ ہوتار لیں آپ نے لے لینا ہے سیٹنگ سپری اگر آپ کو سیٹنگ سپری نہیں ہے تو آپ وارٹر بھی یوز کر سکتے ہیں سمپل سہیے آپ نے اپنے برش پر سپری کیا اسی ویٹ برش کو سیٹنگ سپری کے ساتھ آپ نے اس کو سپری کیا ہے آپ نے اسی کو ہی اپنے ہائی لیٹر پر لگانا ہے اور اس کی تھوڑی سی جو ہے کوئنٹیٹی لے لینی ہے اور اس طرح سے آپ نے اپنے فیس پر لگا لینا ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ کا ہائی لیٹر کتنا زیادہ پگمیٹڈ ہے اچھا اب اگر آپ سمپلی لگائیں گے تو یہ ہائی لیٹر اس طرح سے دے گا شائن آپ نے سیم سٹپ پھر سے اگین کرنا ہے پھر سے سیٹنگ سپری لگانا ہے برش پہ اور اگین ہائی لیٹر آپ نے اپنے فیس پہ لگانا ہے اس سے جو ہے نا بہت ہی گلمرس لک آئے گی جو بہت ہی موڈل میکپ ہوتا ہے نا اس طرح سے آپ جو ہے وہ ہائی لیٹر اپنا اپلائے کر سکتے ہو مور پگمیٹڈ بنا سکتے ہو اس کو اور مور جو ہے وہ لونگ لاسٹنگ بنا سکتے ہو اور یہ جو ہے نا ٹرانسور پروف ہو جاتی ہے اور بلکل بھی جگہ سے نہیں ہٹتی اچھا آپ سکتے ہو جیسے بلینڈ کر لو تو بہت اچھے سے بلینڈ ہو جاتی ہے لیکن لونگ لاسٹنگ ہو جاتی ہے بلکل بھی نہیں ایڈتی اگر آپ کا سیٹنگ سپرن نہیں ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں آپ سمپل وارٹر یوز کریں روز وارٹر یوز کریں